بیت الخلہ میں قرآن یا حدیث کے آیت دھوڑا سکتے ہیں شکر اپنے موں سے بیت الخلہ کے اندر کوئی بھی ذکر نہیں کر سکتے ہیں بیت الخلہ کے اندر کوئی بھی ذکر قرآن کی آیت تو بہت دور کی بات ہے کوئی بھی ذکر یعنی اللہ کا نام یا جو ذکر میں جتنے بھی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی حصہ بلند آواز سے یا ہوتوں کو حرکت دیتے ہوئے بیت الخلہ میں نہیں پڑ سکتے ہیں ہوتوں کو حرکت بھی نہیں دے سکتے اس کے تعلق سے چاہے آواز سے ہو یا نہ ہو اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کے بعد وہ فرانکہ پڑتے تھے جی شیخ کچھ لوگ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں شیخ کہ ایک صحابی کے بیٹے جب بیت الخلے میں جاتے ہیں تو وقت کے ضائع نہ ہو اس لیے وہ حدیث کو دہرہ آیا کرتے تھے ایسا ایک واقعہ ملتا ہے شیخ شیخ تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے شیخ دیکھئے ایسا واقعہ میرے ذہن میں دونے آتا ہے کہ بیت الخلہ میں بیٹھ کے وہ دہراتے تھے اور دہرانا دو طریقے سے ہوتا ہے ایک ذہنی طور پہ اور ایک زبان سے ادا کرنا کسی چیز کو دہرانا یعنی آپ پہ بیت الخلہ میں بیٹھ کر آپ کو بہت ساری باتیں یاد آتی ہیں تو وہ یاد آنا ایک دہرانا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے زبان سے ادا کرنا اسے جو پکڑ ہوتی ہے جسے عمل کہا جاتا ہے وہ زبان سے دہرانا ہے تو وہاں پہ یہ الفاظ تو میرے خیال سے نہیں ہیں کہ وہ زبان سے دہراتے تھے لیکن سیدھی بیت الخلہ اس کا حدیثوں کو یاد کرنا یہ محل نظر ہے محل نظر مطلب یہ کہ ان کا واقعہ محل نظر ہے شرعی اعتبار سے یہ درست نہیں ہے